بسم اللہ الرحمن الرحیم دین پر مضبوط رہنے والوں کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ظاہر وعی اسلام شروع میں مسافر غریب کی طرف فراخر میں ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پہلے تھا تو خوشی ہو مسافر غریبوں کو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں دین اسلام بہت کمزور تھا کوئی یاروں مددگار نہیں تھا جیسے سفر میں غریب مسافر کو کوئی نہیں پوچھتا پھر بڑھتے بڑھتے دین اسلام ساری دنیا میں فیل گیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب دین اسلام پھر کمزور ہو جائے گا جیسا کہ پہلے کمزور تھا بس اس وقت کے مسلمان بھی غریب مسافروں کی طرف بے یاروں مددگار ہو جائیں گے دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل وہ وقت آیا ہے جو اللہ کا نیک بندہ دین کی باتوں پہ چلتا ہے اور دینداری اختیار کرتا ہے تو مسلمان ہی اس پہ ہستے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا مولا داہر ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت کے لئے یہ اشارت فرمایا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ یا بندی ایسی بے دینی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مضبوطی سے چلے گا اور ثابت قدم رہے گا اس کو بشارت ہے جنت کی یعنی وہ سیدھا جنت میں جائے گا